آلو فالکٹ یہ سپینچ یہ ہم نے فریز کیا ہوا تھا اس کی میں جو بنانے کا پروسس ہے وہ اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے اور یہ میں آپ کو یہاں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا آپ یہ پروسس دیکھیں گا کہ کس طرح سے ہم پالک کو جو ہے پالک کے پیسٹ کو پریزرب کرتے ہیں وہ سارا ڈسکرپشن میں آپ موجود ہوگا لنک وہاں سے آپ دیکھ لیجئے اس کے علاوے ہمیں چاہیے گارلک یعنی لیسن یہ ہم نے تقریباً جو ایک دس سے بارہ جوے یوں سمجھ لیں ہم نے ایک اچھی طرح جو ہے دستک مدد سے کوٹ لیا ہے اور ہمیں اس کے لئے چاہیے سفید جیرا وائٹ جیرا یہ جو ہے یہ بھی جو ہے آلام سے مل جاتے ہیں بازار میں پر سارے جیرا جو ہے اور ہمیں چاہیے تقریباً چار سے پانٹ ٹومیٹو جن کو ہم نے پہلے بلینڈ کر دیا ہے مینول چاپر سے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے یہ یہ ہلدی اور یہ دھنیا پاورڈر نمک اور یہ سرخ میں جو ہے اس کو کوٹا ہوا جو ہے یہ استعمال ہوتی ہیں تو آئیے اس کا پروسس شروع کرتے ہیں یہ یہ میتھی چاہیے خوشک اگر پرامپر مل جاتی ہے میتھی بازار سے تو ٹھیک ہے لیکن اگر سیزن آف ہے کھوڑی گرمی شروع ہو گئی ہے تو بازار سے یہ کسوری میتھی کے نام سے ملتی ہے یہ آپ پلچیز کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس قسم کی یہ کلریشن ہوتا ہے سب سے پہلے فلین کو آن کریں گے اور یہ کوکنگ آئیڈ ڈال جائیں گی اس میں تقریباً تین سے چار تیس مال پھول آپ ڈال لیں اچھا ہوتا ہے ہیلتی کوکنگ آئیڈ ہیلتی کوکنگ آئیڈ اب ہم اس میں ہیں یہ یہ گرلک ہم نے پوٹا تھا پرخلی وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی یہ جیرہ تو پھیل یہ جیرے کی وجہ سے نا جیرے کافی اچھی سمیل اس میں پیدا ہوتی ہے گرلک میں پیدا ہوتی ہے کساب سمیل تمام درائی مسالے دال دیں گے نمک پیدا جیرہ ڈھنیا پاورڈر حلدی اور اس کے بعد پھولو نہیں آپ نے اس میں ٹرمیٹو ڈال دینے موسیقی ملائیں گے سی بلا ملائیں گے سی بلا ملائیں گے سی بلا اچھی طرح اپنے جائے اس کو پرمیٹس کے ساتھ نکس کرنا ہے ملوک اس کے بعد آپ نے اس میں آلو ڈال دینا ہے آلو کو ان کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنے ساتھ ہی اگر کیمرو میں دکھا سکے تقریباً چھے سے ساتھ گرین سبز مرچیں جو ہیں وہ بھی آپ ڈال دیں گے اس میں ہلائیں گے اچھی طرح اور اس کو پوراً پریشر کرنے دیکھیں یہ پاس پسٹل آگئی ہے لیکن ہم چھوڑا ویٹ کریں گے تاکہ ساغ اور آلو اچھی طرح گل جائیں لیکن زیادہ آپ نے نہیں ان کو مقصد چھوڑنا گلنے کے لئے تاکہ ان کا جو سکچر ہے وہ خراب نہ ہو اس سکچر کا خصوصی ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم تقریباً دس منٹ تک یا بارہ منٹ تک ہی اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ویسل کھول دیں گے دیکھیں یہ پاس پسٹل آگئی ہے لیکن ہم چھوڑا ویٹ کریں گے تاکہ ساغ اور آلو اچھی طرح گل جائیں لیکن زیادہ آپ نے نہیں ان کو مقصد چھوڑنا گلنے کے لئے تاکہ ان کا جو سکچر ہے وہ خراب نہ ہو اس سکچر کا خصوصی ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم تقریباً دس منٹ تک یا بارہ منٹ تک ہی اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ویسل کھول دیں گے فلیم کو آپ نے لو ہی رکھنا ہے بہت زیادہ ہیوی بھی رکھنا فلیم کو اتنا آپ فلیم رکھیں گے دس سے بارہ منٹ ہی آپ نے اس کو جہاں کو بگانا ہے کچھ دیر کے بعد جیسے ہی وقت جو ہے دس منٹ سے تھوڑا اوپر جانے لگے گا آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اب جو ایک کچھا سا آپ کو سمیل پہلے آتی تھی پالک کی وہ اب نہیں آئے گی آپ آپ کو جو سمیل آہ تھوڑی سی جو ویپلز یا فیومز یوں سمجھ لیں آپ جو نکلیں گے آہ پیشر کوکر سے تو وہ آپ بتائیں گے آپ کو کہ اب اس میں زیرے کی سمیل بھی آ رہی ہوگی آپ کو زیرہ کی اور صاف مکس یعنی آہ اس کے صاف آہ پالک جو ہے وہ اس کے پکی سمیل اور زیرے کی تو یہ ایک انڈکیٹر ہوگا کہ ابھی آپ نے اس کو تین سے چار منٹی مزید رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مقصد ویسل آؤٹ کرنا ہے آلو ہیں یہ ایسے رہنے جو ایکچیل ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آلووں کو بچانا ہے وہ میش نہ ہو جائے وہ ٹوٹنا جائے کڑا سا خیال رکھیں گے آپ اس ٹیٹ پر کیونکہ اس میں سے ببلز جو ہیں وہ نکلتے ہیں جو آپ کی آنکھ مغیرہ بھی جا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کا اپنی سکن کا اس ٹیٹ پر آپ نے بہت زیادہ کیئر کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جب اس کو پیسٹ بناتے ہیں تو اس کا پانی کم سے کم نکالتے ہیں تاکہ جو پوٹاشیم ہے اس کے اندر وہ زیادہ باہر نہ جائے کیونکہ پوٹاشیم اور اس میں مینگنشیم ہوتی ہیں وہ پانی کے ذریعے باہر تو آ سکتے ہیں لیکن زائع نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہم اس کا جب پیسٹ فریزر میں رکھتے ہیں تو سپیشلی جو ہے ہم پانی کو جو ہے ساتھ ہی رکھتے ہیں زیادہ پانی تو خیر ضائع ہوتا ہے لیکن جو آس پاس جو یعنی آلٹی میٹ وارٹر جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے اور وہ جو ہے ہم ضائع نہیں کرتے ہیں اس کو اس کے ساتھ ہی رکھا جاتا ہے یہ سارا پروسس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لنک میں موجود ہے ڈسکرپشن میں جو ہم اس کا پیسٹ کو جو پریزرو کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا اب اس کے لیے پر میں اسے ڈشاؤڈ کروں گا لیچے جی آلو پالک تیار ہیں اس کو ہم نے اپنے ہی پیسٹ میں بنایا جو ہم نے پہلے پریزرو کیا ہوتا پریزر کے اندر اور آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی آلو نہیں ٹوٹا یہ اس کا کلوز شارٹ ہے جس ایک بھی آپ کو اس میں آلو ٹوٹا ہوا نظر نہیں آئے گا اور یہ بہت ٹیسٹی بھی ہے اور اس میں یہاں جیرہ جو ہے اس کی سمیل آ رہی ہے جیرے کی جیرے کی سمیل بہت پرامیننٹ ہے اور ایرومیٹک ہے میں محسوس کر رہا ہوں تو تینک یو اپنے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور پلیس چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تینک یو تینک یو تینک یو تینک یو تینک تینک موسیقی